بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امیدہ کی خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد فہیم اور آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے کچھ میسیجز تھے اور اس میسیجز کا جو آپ دینا محضوری سمجھتا ہوں لائیو ویڈیو نہیں دوستو ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ شکوا کرتے رہتے ہیں کہ جی میں میسیجز کا جواب نہیں دیتا تو اصل میں دوستو ایشو یہ ہے کہ اگر میں آپ کو میسیجز کا جواب دیتا تو یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ظاہر ہے اندازہ آپ کو بتائیں ایک دن میں اندر اس سینکلوں قسم کے میسیجز مجھے ظاہر ہے حصول ہوتے ہیں تو اس در تمام صورتحال کے اندر ظاہر ہے آپ کو بتائیں ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے اس کے لئے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ بعض میسیجز ہمیں نصیب نہیں ہو پاتے میں آپ سے یہ ریکوست گیا کرتا ہوں کہ جسٹ آپ لوگ کوئی بھی آئیم میں پوسٹ کرتا ہوں آپ اس کے حالے سے وہاں پہ کمنٹ میں وہ بات پوچھ لیا کریں ٹھیک ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کسٹ کے اوپر کمنٹ نہ کریں پوسٹ کے اوپر آپ لوگ کمنٹ کریں آپ وہاں پہ کسٹن کریں میں آپ کو انصر دوں گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے موضوع کی طرف وہ موضوع کیا ہے تو دوستو یہ آج کا موضوع ہے ہمارا کے وطن ٹی وی کے حالے سے اور کچھ چینلز ہیں میگا سپورٹ رہے اور ٹی اے ویرہے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کے پاس نہیں آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی مطلب وجہ کیا ہے یا کیوں ایسے یہ چینلز ہمارے پاس رضیب نہیں ہو پاتے ہیں بعض لوگوں کے پاس تو سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ تینوں چینلز ورکنگ ہیں فائن میں ورکنگ ہیں ٹھیک ہے جسٹ بالکات ایسا ہوتا ہے کہ چلو کسی چینلز کے ہو سکتا ہے سکنلز ویک اور اس میں کوئی ایسی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس جو ہیں تمام کے تین چینلز ہر وقت ہی فائن میں ورکنگ ہوتے ہیں تو برحال بطن ورہ کے بالکات سکنلز روح تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں لیکن یہ پھر بھی وہ ورکنگ ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ بلکہ بھی نہیں چلتا ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو آج سب سے پہلے میں آپ کو ڈیش کی طرف لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لائی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سیٹنگ کرنی ہے کیسے جو ہے وہاں سیٹنگ کر سکتے ہیں اور یقیناً میں آپ کو بھی محمد اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ویڈیو میری اس حوالے سے لائی ویڈیو کے اندر میں تمام چیزیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ میں اچھی طرح دیکھ رہا ہے تو چلتے ہیں دوستو بیش کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں تو اس کا تھوڑا ساتھ انتظار کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا دوری پھل گائے گے تو چلتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ تو یہ دیکھیں دوستو تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائی ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ سارے جنہیں دیکھا رہا ہوں ہزارے بارش بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے مجھوڑ میں آپ کو یہاں پہ دیکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسی سیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے ایل 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 لگی یہ بگز سیم اسی طرح ہم نے لگانی ہے اس کا پہ چورہ دیکھ لیں یہ سراخ ون ٹو تھری اور دین فور میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے چوتھے نمبر پہ آپ اس کو دیسرے پہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو تو یہاں پہ یہاں ہے اس کی علاوہ یہاں پہ دیکھ لیں جی آپ لوگ اس کا اس کی خاص کر یہ جو ڈیریکشن ہے اس کا آپ نے خاص طور پہ رکھتے ہیں آپ لوگ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پگل کے تھوڑا اس کو نیچے کی طرح لے کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نیچے لے کے جگہ اگر آپ چاہیں گے تو پھر یہاں کچھ ہیں تو سگنرز اچھی طرح نہیں آئیں گے آپ اس کو یہاں پہ برکل اس طرح آپ نے برکل اسی دیریکشن پہ اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا مطبور کر دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو واضح نظر آسکے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے رکھنا ہے یہ لے یہ تو سیم اسی طرح یہاں پہ اس طرح ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پاک سے 38 کیلیں بھی لگی ہوئی ہے یہ بھی اس کو بھی آپ دیکھ لیں گا کوئی دیکھنا چاہے تو چلیں اس کی بھی علف ہو جائے گی تھوڑی اس کو بھی میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ایشیو نہیں ہے مرحال جس نمبر پہ لگی ہوئی یہ بھی دیکھ لیں تو 38 نمبر پہ یہ لگی ہوئی ہے تو تیسل جیدہ کو جو دکھانی ہے وہ یہ دکھانی ہے یہ دیکھیں تو اس کو شیئر بگر کریں دوستو زیادہ زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے کمنٹ کے اندر میں ابھی کوئی بات پوچھنی ہے تب ہی میں آپ کو لائی بتا دوں گا تو یہ دیکھیں تو بعد میں یہ شکوا نہیں کریں کہ بتا نہیں رہا تو ابھی اس کو شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں یہ دیکھیں کہ پیج یہ دیکھیں تو ساتھ میں چلیں ٹھوکو دو اور بھی باتیں آپ کو بتا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی بس کو جاتے تو گھر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مجھے در واضح ہو جائیں گی یہ دیکھیں امید نے اس کو اپنے اچھی طرح نوٹ کر لیا ہوگا اگر اس کے والے سے ابھی کوئی کوشن کرنا چاہیں تو جلدی سے ابھی مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو کمنٹ کے اندر آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں میرے حال آپ نے کوئی بات پوچھی نہیں ہے مجھ سے تو بہر حال اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو میسیج کے اندر نہیں پوچھیں ابھی لائیو اچھ لیں جیدہ بہتری ہے تاکہ آپ کا بھی بتا جا سکے یہ دیکھیں کتنا دوری پہ ہے یہ دیکھ لیں ساری چیزیں میری خود ہی لے جائے گی اس لیے میں تو اس کو بہرحال یہ تھوڑا سا پکڑ کے اس طرف کر لیں باہر کی طرف تو اگر اس طرح میں نہیں آرہیں تھوڑا اندر اس طرح بھی چیک کر لینا ہے آ جائیں گے آپ کا فریکنسی اس کو لکھا لینی ہے تو جی ویر ارسلان بزداد بلوچ صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ میرے پاس نہیں چل رہا ہے تو بھائی آپ لو جو جس طرح میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس طرح کریں تو آپ کے پاس انشاءاللہ چلے گا تو یہ دیکھ لیں جی ارسلان صاحب آپ اس کو دیکھ لیں اچھی طرح اس کو دیکھ لینا ہے آپ نے یہ جو جگہ ہے یہ جو ہاں پر تار لگتی ہے اس کی ڈیریکشن خاص طور پر اس کو گھر سے دیکھ لینا ہے ارسلان صاحب آپ کے پاس نہیں چل رہا ہے اس کو دیکھ لینا ہے گھر سے یہ اس کو دیکھ لیں اگر کوئی اور بات آپ نے ٹی وی کی طرف چلوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاس کتنے آ رہے ہیں تو اس لیے آپ پر اٹینشن نہیں لینی تو اگر آپ کہیں بیک سائیڈ میں یہ انڈیش کی بیک سائیڈ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں تو برحال اس کے اندر اپنی دوچھی خاص نہیں ہے تو یہ اس کا ڈیریک سوچ ہے تو وہ سٹیٹ ہے دیکھوں اس کو یہ سارا سائیڈ پر دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں برحال اس کے اندر تو یہی کچھ ہے تو میں دوبارہ میں ٹی وی کی طرف چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ تو دوستو میں پہنچ جگہ ہوں ٹی وی کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں تو ارسلان صاحب لائیو رہی ہے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ ہیں باتیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے وال میرے پاس ٹی وی چل رہا ہے میں پیر کیمرہ اپنا آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ پیر کیمرہ میں نے آن کر لیا ہے ہاں ہے جی جی چینل کونس ہے میگا سپورٹس اور اس کے اوپر بی پی ال لائیو میں چل رہا ہے اور آپ کے پاس میگا کی کتنے جار رہے ہیں جی ایٹی ٹو آ رہے ہیں تو میں اپنا چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس کتنے جار رہے ہیں یہ میں تھوڑی والیم آستہ کر لیتا ہوں ایک منٹ میں والیم تھوڑا آستہ کر لوں ایک کے بعد چلتے ہیں جی میگا کی طرف میں آپ کو پتاتا ہوں کہ میگا کی کتنے میرے پاس آ رہے ہیں ایک منٹ دوستو لائیو رہیے گا اسلام صاحب آپ کو نے کمنٹ میں پوچھا ہے تو ابھی اس وقت لائیو رہیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے میرے پاس آ رہے ہیں اور بھائی بھی اگر کوئی کمنٹ میں اندر پوچھنا چاہے تو پوچھ لے ابھی ابھی یہ جی رائیل تو اب میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا کیا پتا چل بھی رہا ہو یا نہیں تو یہ میرے پاس آئی تینک اس وقت آ چل گیا ہے تو اس کے ابھی سنگلر میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے میکل سپورٹس کے سنگلر ہیں جی اس وقت میرے پاس سیونٹی ٹو پرسنٹ ہیں جی آپ کے تو کافی زیادہ ہیں جی اس وقت میرے پاس فائنل مرکنگ ہیں سیگنل جو انٹنسٹی ہے وہ ایٹی نائن پرسنٹ سیگنل کوالیٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ آٹھ سو تینٹالیس ٹھوڑی دیر کے بعد چلا ہے لیکن چل گیا ہے اچھی طرح دیکھ لیں اسلام صاحب یہ آپ نے امیدہ دیکھ لیا ہوگا سیونٹی سیونٹ کے قریب جو اس وقت میرے پاس چینل سیگنل ہیں تو اب ایک اور جو ایشیو ہے وہ ہے اصل جو چینل ہے وہ وطن ٹی وی تو وطن ٹی وی کتے رہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت میرے پاس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو دیکھتے ہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا تو میرے تھوڑی سی آواز آپ کو آگئی ہوگی زیادہ اوچھی آواز میں تھوڑی ڈاؤن کر دیتا ہوں یہ دیکھتے ہیں اور جو سیٹنگ میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے مطابق یہ رک رہا ہے دیکھیں اس میں تھوڑی دیر میں یہ صحیح چل ہو جائے گا تو گیارہ پانچ سو پانچ ایچ جو ہزار جو اس کی فریفنسی ہے جسا کہ تھوڑا میرے پاس خود پرانم میں کر رہا ہے لیکن کیونکہ یہ آپ کو بتائے آپ کے سامنے میں جو اس سنگ علیم بھی تھوڑی سی ہلائی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا یہ ہل گیا ہے لیکن اس میں اتنا ایشب کوئی نہیں ہے میں خود اس کو دوبارہ جو سیئی کرنوں گا کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتائے لائیو ویڈیو میں میں نے آپ کو ساری ایلپ کرنی تھی اور آپ کو دکھانا تھا کہ یہ کیسے چلتا ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا الکی سی آتھ لگ گیا ہوگا تو پھر پھر بھی چل رہا ہے اچھا ایپ سائی چلنا شروع گیا ہے یہ دیکھئے جی اپنے پاس سے چل رہا ہے اس وقت اس وقت کوئی جو میچ ہے جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہ میرا حاصل ہے جو انہوں نے جس چینل کے جو میچ لگایا ہے وہ اس کے سنگنل کے تھوڑے کوئی پرالم کر رہے ہیں تو ایپ سو پانچ اچھ ہزار سیسٹی فور پرسینٹ جو میرے پاس آ رہے ہیں تھوڑا سا زہر ہے ایل ایبی کا ایشو ہے ایل ایبی میں نے ایلا دی ہے جس کو جیسے یہ تھوڑا اپلا بلنگ کر رہا ہے برحال پھر بھی یہ چل رہا ہے تو دوستو آج کی تھی یہی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو لائی ویڈیو کے اندر یہ ساری جو چیزیں میں نے ہیلپ کر دی ہیں تو پہلہ ایک بات میں پھر آپ کو بتا رہتا ہوں اس کی فریکنسی میں ضرور آپ کو بتا رہتا ہوں گیارہ پاچ سو پانچ اچ ہزار یہ فریکنسی آپ لوگ لگائیں گے اور پھر اس کو آپ بھی اچھی طرح اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو آخر میں آپ سے یہ ریکوست ہے کہ میرا ایک چینل ہے فائیم ٹی وی کے نام سے اگر آپ نے ڈش سیٹلائٹ ویڈا کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو وہاں پہ آپ لوگ ادھر بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں ہر طرح کی ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکتے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کریں فائیم ٹی وی کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آرانے والی آپ کے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے دیجے کا اجازت میں ہوں آپ کا ہوسٹ مامن فائیم اسلام شکریہ